علم بنیادی طور پر جاننے کو کہتے ہیں کسی شائع کے بارے آپ کتنا جانتے ہیں اور تخلیقی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں ایک علم ہے ہر ذی روح کو فطری طور پر عطا ہوتا ہے زندہ رہنے کے لئے وہ انسان میں بھی ہے ہر جاندار میں ہر جانور میں بھی ہے آپ دیکھتے ہیں مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی تیرنا سکھاتا نہیں اس کا فطری علم ہے جانور کا گائے بہنس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دول تلاش کر لیتا ہے اسے پتہ ہے میری زندگی کا سبب ہے اسی طرح انسان کے بھی بعض علوم فطری ہوتے ہیں جو زندگی کے لئے ضروری ہیں وہ ہر ذی روح کو عطا ہوتے ہیں دوسرا علم ہوتا ہے قصبی جو علم حاصل کیا جاتا ہے مثلا آپ مچھلی کو بھی کئی کرتے دیکھتے ہیں وہ اسے سکھائے جاتے ہیں فطری تو ہوتے تو سب میں ہوتے وہ قصبی علم ہوتا ہے اور اس کی حدود ہیں ہر جانور کی اپنی استعداد کے مطابق اور اس کی حقیقت جو ہے وہ استعداد انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے علموں کی کوئی حد نہیں ہے کہاں تک وہ حاصل کرتا ہے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی انتہا ہو گئی ہے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے قصبی علم کو آپ نے فرمایا العلم دنالج مکمل علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ اقاعد و نظریات جہاں آپ کہہ سکتے ہیں دین کا علم دنیا و آخرت دنیا کے عامال کا آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا یہ سارا جوڑ کے اسے علم الادیان کہیں گے اور دوسرا فیزیکل سائنسز کا علم الابضان حالکہ کائنات نے اس کو بنیادی نکتہ حصول علم کا قرار دی اور آپ دیکھ لیں کہ وی الہی جو نازل ہوئی انبیاء پہ نازل ہوتی ہے تو انبیاء بے مثل انسان ہوتے ہیں کوئی غیر نبی ان کی مثال نہیں ہوتا اپنے تخلیقی طور پر اور ان میں جو استعداد ہوتی ہے حصول وی کی اور کلام باری کی اور ذات باری سے ہم کلام ہونے کی یہ غیر نبی میں نہیں ہوتی ان پر بھی جب وہی آتی ہے تو کلب پر آتی ہے دماغ پر کیوں نہیں آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ بھی بے مثال ہے جیسے آپ کی ذات بے مثل بے مثال ہے مخلوق میں تو آپ کے بھی دماغ پر تو نہیں آئی علاقہ کلب پر آپ کے کلب پر ہم نے وہی نازل کی تو کلب یہ جو سائنس والے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جو فیزیکل سٹیکچر ہے کلب کا اور جو ایک لوتھرا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کا ایک لوتھرا ہے تو یہ واقعی پمپنگ سٹیشن ہے اور یہ خون پمپ کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے کلب کہا گیا جسے انگریزی والے بھی سیٹل ہارٹ تک تو پہنچی ہیں تو یہ جو جس علم کو حضور نے فوقیت دی اولیت دی علم العدیان اس کے اصول کے لیے وہ سیٹل ہارٹ چاہیے کہ وہ یہ دل میں اترے موسیقی